بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میریٹ نیوز کے پروگرام پینٹ کوئنٹ میں ہوں جعوید کمیانا بلاخر پنجاب سمبلی توڑ دی گئی ہے اور رات پرویزلی صاحب نے اس سمبلی کے اوپر ایڈوائز کے اوپر دسخت کر دیئے اور گورنر کو ارسال بھی کر دی گورنر صاحب کو محصول بھی ہو گئی اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ اتنے دن سے جو یہ ایکسرسائز چل رہی تھی اس میں ہوا گیا اور آگے کیا ہوگا اس پر تلیسی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں سمیتوں کہ خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے مخیو دھیڑ کر رکھ دی ہیں کیونکہ خان صاحب جو جو چاہ رہے تھے ویسے ہی ہوا خان صاحب نے کہا تھا کہ گیارہ جنوری کو اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے انہوں نے کر کے دکھا دیا اور ایک ٹریپ بچھایا جہاں پہ نون لی کو یہ احساس ہی نہیں انہوں نے دیا تین چار لیڈرز جو تھے پی ٹی آئی کے مرکیز کی حضرت کے ان کے لئے میں تھا کہ خان صاحب نے کیا پلانے کی ہوئی ہے پریزل سب کے ساتھ مل کر اور اس لئے انہوں نے رات بارہ بجے اسمبلی کے جلاس ختم کیا اور بارہ بجے پانچ منٹ پر نیا جنڈہ جاری کر کے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا اور خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد ہم اسمبلی ڈیزولو کر دیں گے سونوں نے کر کے دکھا دی جتنے مبسرین جو تھے سیاسی مبسرین تجزیہ نگار وہ یہ کہہ رہے تھے میرے سمیت بلکہ وزریلہ پریزلہ سمیت جو کہہ رہے تھے کہ اسمبلی ڈیزولو نہیں ہوگی وہ ڈیزول ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ نقصان پنجاب کے اندر جو سب سے زیادہ ڈنٹ پڑا ہے سیاسی لحاظ سے وہ مسلمی قنون کو پڑا ہے ایک تو ان کا ورکر انتہائی دل برداشتہ مایوس ہے اور خان صاحب کی سمارٹ موو نے سب کو حیران کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دو دن کے اندر مسلمی قنون کے لیے دو شرمندگیاں تھی ایک تو یہ کہ جس طرح وہ بڑھ کے مارے تھے رانہ سنواللہ صاحب بھی اور عطا دارڈ صاحب بھی اور پچھلے کئی دنوں سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جن کے پاس میمبرز پورے نہیں گنتی پوری نہیں ہیں تو انہوں نے ایک سو چھاسی پورے کر کے دکھا دی اور مینو آشف صاحب بھی سخت نالہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو سات اراکین جو تھے پی ٹی آئی کے اس کے ٹوٹنے کی اطلاعات ہی وہ نظری نہیں آئے کہ سات کدھر ٹوٹے ہیں میں تو میس کیلکولیٹ کیا بیسیکلی نون لیگ نے اور انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا ڈیزولپ نہیں ہو سکے گی لیکن خان صاحب نے کر کے دکھا دیا میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے سمیت یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب صرف ایک کھلاڑی ہیں اور سیاست میں اناڑی ہے ان کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ خان صاحب سیاست کے مدان میں بھی پیچھے نہیں ہے اس کے ایک مثال دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اقتدار سے جانے کے بعد زیادہ خطرناک ہو جوں گا اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ باقی زیادہ خطرناک ہوئے مسلسل سیاسی مخالفین کے اوپر تنقید کرتے رہے داروں کے اوپر تنقید کرتے رہے بلکہ آڑے ہاتھوں لیتے رہے دو دن تک دو روز قبل تک بھی خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھ لیا اور کچھ بھی نہیں ہوا نہ ان کے خلاف کو کار بھی ہوئی نہ ان کو کوئی سیاسی طور پر ڈیمج کرسکے نہ سیاسی نقصان پوچھا سکے اور خان صاحب ایک تسلسل کے ساتھ اپنا بیانی لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ ان کا بیانی آئی تک بھی قائم ہے اور ان کو پتا تھا کہ میری پپولارٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ میں نے عوام کے ساتھ ایک انٹیکٹ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ اوامان لیتی یقین کر لیتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے میں تو بڑا سخت اختلاف کر رہا تھا اس چیز کے اوپر کہ مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ ملک سے باہر بیٹھی ہے حمزہ شباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب سنبلی کے اندر وہ بھی یہاں موجود نہیں تھے جب وہ بھی نہیں ہوں گے تو پیچھے کون اپنے ایم پی ایس کو یا اپنے ہوس کو سنبھالے گا جو ان کے راقین ہے رانا صلی اللہ صلی اللہ صاحب تو آکے اسلامبہ سے وہ سنبھالنے سے رہے گوگے وہ پنجاب کے صدر بھی ہیں لیکن جب تک شریف فیملی کے جو سرکردہ رہنمائے ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے تو مشکلات بڑھتی جائیں گی اچھا ایک ایک سٹیپ جو ہے نا وہ آگے جانے کے بعد نقصان ہوتا جائے گا جیسے یہاں پہ ایڈری ایٹری میٹ کرے تھے کہ اسمبلی چودری پریزلی ڈیسولف نہیں کریں گے اچھا خان صاحب نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ ہمارے اگلے وزیراعلا بھی آپ ہی ہوں گے گو کہ پریزلی صاحب یقین نہیں کرنے والے لیکن مونسلائی نے اور چودری سیلائی نے یہ کہا کہ ہمیں خان صاحب کی بات کو اپر یقین کر رہا چاہیے اور اس بات کے بعد یقین دہانی کے بعد وہ ہم آدھا ہوئے تھے کہ اسمبلی ڈیسولف کر دیتے ہیں وہ تو جیسے ہی ان کے وزارتِ اللہ مکمل فارق ہوگی ابھی تو سات دن تک وہ وزیراعلا پر قرار رہیں گے جب تک بری سیٹ اپ نہیں آتا بجاب کے حالے سے اس کے بعد خان صاحب ان کو بتائیں گے اور ایک ہی کر کے گن کے بدلہ لیں گے کیونکہ اگر پریزلی صاحب جو ہے وہ پیڈیم کے ساتھ دعای خیر کر کے مٹھائی کھا کے دوسرے کیم پہ جا سکتے ہیں تو خان صاحب کے لئے تو یہ نئی چیز نہیں ہے اپنی بات سے پھرنا یا یوٹرن لینا تو پریزلی صاحب کے ساتھ وہ کیونکہ ان کے جو ایم پی ایس تھے پی ٹی آئی کے وہ بھی خان صاحب کو بار پر کہہ رہے تھے کہ جی چودری صاحب نے اور بونس لے نے جتنی کرپشن کی ہے پنجاب کے اندر اس پہ ہماری ریپیوڈ خراب ہو رہی کیونکہ ہم اتحادی ہیں اور میجر شیئر ہمارا ہی ہے سٹیک ہولڈر نئی لیگ انتہائی پریشان ہے پریشان کیا خاموش ہے ایک تو اب کل ہائی کورٹ کے اندر جو سماعت تھی اس کے اندر ان کے وکیل نے جو گورنر صاحب کے وکیل تھے انہوں نے بہ آسانی کہا دیا کہ جی ہم اعتماد کی ووٹ کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کو کورٹ کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے کوئی مضاہمت نہیں کی حالکہ آنیربل ججز تو کہہ رہے تھے کہ جو ایک ٹائم فریم گورنر صاحب دیتے ہوتے ہیں اعتماد کی ووٹ کے لئے اس پر بات کر لیں لیکن انہوں نے بلکل اس کے اوپر بات ہی نہیں کیا اور کہا کہ ہم نے تسلیم کر لیا اور گورنر صاحب نے نوٹفکیشن اپنا واپس لے لیا ہے جو پریزر صاحب کو ڈی نوٹفائی کیا تھا اب نون لیگ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ فوری طور پر ظاہری بات ہے تین نام ادھر سے جائیں گے جیسے پواجوری صاحب نے رات کو کہا پریزر صاحب کی طرف سے حمزہ شباز شریف صاحب کی طرف سے آئیں گے اس کے بعد چھے ناموں میں سے ایک نام فائنل ہوگا اور اگر نہیں فائنل ہوتا تو ultimately یہ election commission جو ہے ان چھے ناموں کے اندر سے کوئی ایک نام فائنل کرے گا اور یہ understood بات ہے کہ پریزر صاحب اور حفظہ صاحب کے درمیان یہ اتفاق کے رائے قائم ہوئی نہیں سکتا کسی ایک نام کے اوپر تو میرا خیال ہے یہ معاملہ جو ہے وہ election commission کے پاس ہی جائے گا اب وہاں بھی ایک بات ہے کہ خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو election commission کے اوپر اعتماد نہیں ہے لیکن یہ ان کو کڑوی گولی کھانی پڑے گی نگلنی پڑے گی اچھا اب ہونا کیا ہے اگر نونلی یہ سمجھتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان فوری آئیں گی چلیں اٹھ دیسن کے اندر وہ آ بھی جائیں گی اور اس کے بعد وہ سارے معاملے کو دیکھیں گی اور جو آئندہ نویتن کے اندر reactions ہونے ہیں اس کی campaign چلیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاطرخواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ ماضی کے اندر جو پنجاب میں بائی elections ہونے ہیں اس میں مریم نواز صاحبہ ہی campaign کر رہی تھی اور جلسے کر رہی تھی ہر شہر کے اندر اور ہر حلقے کے اندر اس کے باوجود جو ہے وہ نونلی کو بری طرح شکیز ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ مریم صاحبہ اور حتیٰ کے میاں نواز صاحب کو خود آنا پڑے گا اگر وہ خود آئیں گے پھر جا کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پی ٹی اے کا مقابلہ کر سکتے ورنہ خان صاحب ان کو میدان میں ٹکنے نہیں دیں گے یہ انڈرسلٹ سے بات ہے جو خان صاحب کی fame ہے اور جس طرح وہ popularity ہے ان کے لئے تو بڑا آسان ہے کہ وہ پنجاب اور کے پی کے اندر جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اچھی خاصی بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکتے ہیں اب ان کو پی ڈی ایم کو یا نونلی کو کیا کرنا پڑے گا جس کے بعد وہ خان صاحب کے کسی حد تک مقابلے میں آ سکتے ہیں نمبر ایک تو اگر جیسے کچھ دن پہلے بات چل رہی تھی کہ جنوبی پنجاب کے اندر پی ٹی اے کے ایک نئی پارٹی بن رہی ہے اگر تو وہ پارٹی بن جاتی ہے یا جو نراز عراقین ہے پی ٹی آئی کے وہ اور بشمول ان لوگوں کے جو جہاگیر ترین صاحب کے ساتھ مقدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اگر یہ رول پلے کرتے ہیں اور ان لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے کیونکہ اقتدار کے اندر تو لوگ اس طرح نہیں ٹوٹتے اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے خلاف جائے نہیں جاتا لیکن جب آپ اسمبلی ڈیزول ہوگی ایم پی اپ رہنے اس کے بعد ہر جو رکن ہے اس کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا مستقبل کے فیصلہ کرسے کے کہا ہے اس نے اسی پارٹی میں سٹینڈ کرنا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بہت سرے لوگ ٹوٹیں گے کیونکہ پی ٹے کی جو اس وقت ہوا ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے نام کا ووٹ پڑھنا تو کون چھوڑ کر اپنی یقینی فتح چھوڑ کر تو ایک چانس لے گا جہاں پہ ممکن ہے جیتے یا نہ جیتے لیکن جب تک ایک یہ کام یہ نہیں کریں گے پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون دوسرا سیٹ ایجسٹمنٹ نہیں کریں گے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی بل خصوص جنوبی پنجاب میں اور بل عموم ان علاقوں میں جہاں کچھ پیپلز پارٹی بہتر ہے جیسی کائرہ صاحب کا حلقہ ہو گیا راجہ پریدر شیف صاحب کا ہو گیا اور جتنے کو ان کے چانس صاحب ہو گیا وہاں اگر سیٹ ایجسٹمنٹ کر کے اپنا کینڈیٹ کھڑا کرتے ہیں اور تیسرا جیسے میں ارس کیا کہ لیگی قیادت کو ساری کو واپس آنا پڑے گا تب جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نون لیگ کا ورکر ہے وہ موبلائز بھی ہو گا ورنہ جتنی مہنگائی ہے اس وقت صورتی ہے کہ حکومت کی اپنے لوگ چاہے نون لیگ ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے پیڈی ایم کی جتنے بھی جماعتوں کے ورکرز ہیں وہ خود سخت نالا ہیں سخت ناراض ہیں کیونکہ مہنگائی تو سب ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے ورکرز آ جا کے اپنے گھروں کے چولے بڑی مشکل سے چلانے ملے لوگ ہوتے ہیں کسی پارٹی کے بھی کیوں نہ ہو تو ان کے لئے بھی اس وقت شدید مشکلات ہیں اور وہ آگئی دفاع بھی نہیں کر پائیں گے تو خان سب اس وقت بھرپور ان کا اعتماد بھی بحال ہے اور وہ سمجھ لیں کہ سیاسی طور پر اروج پہ ہیں اور یہ جو انہوں نے کہا وعدہ کیا وہ کر کے دکھایا اس کے بعد ان کے کانفیننس لیبل جو ہے وہ اور بلڈ اپ ہو چکا ہے اور اس وقت اگر دیکھیں تو کل سے لے کہ آج تک نولی کے کسی قیادت کے یہ پیپلز پارٹی کے پیڈی ایم کے کسی قیادت کے اس بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی وہ بلکل جسے پنجابی میں کہتے ہیں سام سونگے اور خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف باتیں کرنا کہ جی وہ ساری بے سود ہے ایڈوائز جو ہے اس پہ اوبر ایٹنگ ہے وہ پیپر کو خام پڑے میں وہ فلاں ہے ایک لائن ہے سنگلائن کچھ بھی نہیں جب آپ اسمبلی کے اندر خان سب کا اس وقت بہت اچھی ہے وہاں ان کے لئے شدید مشکلات ہوں گی آنٹی ناللس کے جیسے آج فیصلہ ان کو آنٹی ناللس کے ان کو کوئی سیاسی مصبت فیصلے نہ کریں یہ اور اس لیمن کے اندر آج مینو آشی صاحب کی اور شباش صاحب کی ملک فون پر بات بھی ہوئی ہے اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا کہ پنجاب کے اندر اس کو کیسے کانٹسٹ کرنا ہے اور کیسے تیاری کرنی ہے کوئی کہ حالات پتلے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ستر کی دہائی کے بعد اس جیسی مہنگائی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گی وہ دوسری طرف شباش صاحب کا زرداری صاحب سے رابطہ بھی ہوا ہے لیکن جب تک نون لی کی قیادت لندن بیٹھی رہ گی جب وہ اقتدار لینے کیلئے صرف پاکستان میں آتی ہے اور ادروائیس وہ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر نون لی کا اپنا ورکر بھی میرے خالے نون لی کی ووٹ نہیں ڈالے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ